تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ نور میں سورہ چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس آیت نمبر تیس میں اللہ نے مردوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ قلی المومنینا کہہ دو مومن مردوں سے یا گدو من ابسوری ہیں اپنی نظروں کو وہ نیچی رکھیں وَيَاحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی پاکیزگی کے اپنی شرمدہ کی حفاظت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اکتیس میں کہا قلی المومناتی کہہ دو مومنہ عورتوں سے یا گدونا من ابسوری ہیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں وَيَاحْفَذْنَا فُرُوجَهُنَّا اپنی پاکیزگی کے حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَا زِيْنَةَهُنَّا اور وہ یعنی کہ بلیونگ عورتیں جن کا ایمان اللہ پر ہے آخرت پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے قرآن پر ہے وہ اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ ہونے دیں اِلَّا مَا زَهْرَ مِنْحَا سِوَائِ وہ جو ظاہر ہو جاتی جو ایکسیڈنٹلی وغیرہ جو ظاہر ہو جاتی اور اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ اپنے بیوٹی کو صرف اپنے ہزبنز اپنے مہرم کے سامنے ظاہر کریں اسی طرح سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 جس میں اللہ تعالی نے کہا اے نبی کلی ازواج کا کہہ دو اپنی بیویوں سے وہ بناتی کا اپنی بیویوں سے وَنِسَائِ الْمُمْنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ کہ جب وہ گھروں سے باہر جائیں تو اپنے ایک آوٹر گارمنٹ کو اوپر دال لیں اوپر سے ایک اور لباس کو اپنے اوپر دال لیں ذالکہ ادنا یہ ان کے لئے بیٹر ہوگا اَن يُعْرَفْ نَا کہ وہ پہچانی جائیں فَلَا يُوزَيْنَا اور پریشان نہ کی جائیں تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کو اللہ نے بلیف اور ایمان سے کنک کیا اب جیسے ایک کنٹری کے لاؤز ہوتے ہیں ایک کمپنی میں بھی ایک یونیفارم ہوتا ہے تو اللہ تعالی بلیونگ عورتوں سے چاہتا ہے اور یہ بلیف کا میٹر ہے کہ جب وہ بلیف کرتی ہیں اللہ پر تو اللہ تعالی ان کا تعلق سے کیر کرتا ہے اللہ تعالی wants good for them